بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اربعین نوابی حدیث نمبر فور انشاءاللہ آج ہم جو ہے ہمارے کورس میں جو ہے حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں حدیث نمبر فور کو جو ہم پڑھیں گے آج کے دن انشاءاللہ تو اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے تخلیق کی مراحل اور انجام آخرت یعنی کہ انسان کس طرح سے لیول بی لیول اس کا جو ہے ایوالویشن ہوتا ہے اور اس کی کامیابی ناکامیابی کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ زندگی کے آخری عمل پر ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں سوچتے لیکن اس کے بارے میں جو ہے چونکہ دینے والی حدیث یہ یہاں پر موجود ہے یہ حدیث روال بخاری میں موجود ہے میں اس کی عربت میں پڑھوں گی کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی let's see what is there in this حدیث by reading the translation of the حدیث ابو عبد الرحمن سیدن عبداللہ بن مطعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تم میں سے ہر ایک کی تخلیق یوں ہوتی ہے کہ وہ والدہ کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفے کی صورت میں اس کے بعد اتنے ہی روز تک جمع ہوئے خون کی صورت میں اور اس کے بعد اتنے ہی روز گوشت کے لوتڑے کی صورت میں رہتا ہے اس کے بعد اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے اور اس سے اس پیدا ہونے والے کے مطالق چار باتیں اس کا رزق اس کی عمر اس کے بدبخت یا نیک بخت ہونے کے مطالق لکھنے کا حکم دے دیا جاتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں تم میں سے کوئی آدمی اہل جنت کے سے عمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس پر وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جہنم کا سا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے اور ایک شخص اہل جہنم سے عمل کرتا ہے کیسے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ سابقہ تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ شخص اہل جنت کا سا عمل کر کے جنت میں چلے جاتا ہے تو دس حدیت is little bit tricky because we will come to know inshallah when we are going through the explanation the hadith talks about the development of a fetus inside mother's womb ایک ماں کے پیٹ میں بچے کا کس طرح سے development ہوتا ہے and maybe there are few science students who are watching the video inshallah i am hoping that they very well know کس طرح سے ایک چھوٹا سا گوشت کا لوترا جو ہوتا ہے وہ develop ہوتے 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 it becomes an entire human being right this hadith talks about the development or the evolution of a human fetus into a baby right toh ایک multisolar organism کیسا بن جاتا ہے اور کس طرح سے بتدریچ یہ steps and levels ہوتے ہیں اس کے بار میں بتایا گیا ہے not going into the details of that process let's understand what is the essence of this hadith the hadith says that کچھ دنوں کے بات when this process of you know this process of transforming fetus into baby is happening اس کے بیچ میں جو ہے چار باتوں کے متعلق جو ہے ایک فرشتہ آ کر اس بچے کے بارے میں لکھ دیتا ہے and what are the four things about which it's decided کہ اس بچے کو جو ہے یہ چار چیزیں ہونگی اور کب کب ہونگی کیسے ہونگی everything is written at that point of time it's about risk مطلب اس کا risk اس کی روزی کتنی ہوگی کتنا رسک اس کو اس دنیا میں ملے گا کہاں کیسے کس طرح سے اس کی عمر کتنی ہوگی 50 years 40 years 60 years 100 years کتنے سال تک وہ زندہ رہے گا اور اس کا عمل جو ہے لگ دیا جاتا ہے and it is also you know written کہ وہ نیک بنے گا یا بد بنے گا آگے جا کر تو this is very important you know when a pregnant woman in islam a pregnant woman is always advised to make a lot of دعا after 3 weeks or 2 weeks of you know conceive ہونے کے بعد سے 2 weeks 3 weeks میں یہ عمل شروع ہوتا ہے اس کا لکھنے کا اور وہ ساری details تو اس لیے یہ recommend کیا جاتا ہے for a woman for a pregnant woman to make a lot of دعا for the risk of baby for the you know for the baby to be to be a pious baby مطلب ایک pious man یا woman آگے چل کر وہ بنے اور وہ جو بچہ ہے اس کا رسک حلال رسک ہو پوری لائف وہ اپنی حلال رسک کمائے اور اس کا جو عمر ہو خیر کے ساتھ سہت مندی کے ساتھ اسے لنبی عمر ملے so this is all about you know making a lot of دعا and hoping for the best کہ the baby which is developing inside the womb of a woman everything about it you know everything about him or her is already defined okay before the baby is even born so it is very important at the time of pregnancy the woman makes a lot of dua and she reads Quran she makes a lot of dua to Allah saying that may the baby gets you know a lot of halal risk and may the baby becomes a pious man when he or she grows up and also that he or she has a healthy long life inshallah so that's what the hadith talks about اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک ایسا ہوتا ہے کہ ایک آخری وقت آ جاتا ہے اور اس آخری وقت میں وہ کوئی ایسا برا یا حرام کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پورے نیک کاموں پر پانی پھر جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے there is a person who does you know all his life he is doing good deeds all his life he was very pious he was doing all he was obeying all sort of good things but at the end at the end moment when he is about to die you know sorry it is contradictory two چیزیں بھی کہ ایک آدمی جو ہے پوری زندگی بُرے کام کرتا ہے he does all sort of bad things you know he is not obeying all sort of you know haram کام but what happens at his death time he you know does توبہ or maybe he does anything good which you know which appeals allah swan wa ta'ala and allah swan wa ta'ala forgives his entire sins and he makes him enter into jannah so this is all about قسمت and a person is guided towards the deeds which has been written for him okay جو ماں کے پیٹ میں جب لکھا جاتا ہے کہ وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا اسی کی طرف جو ہے allah ta'ala اس کو guide کرتے ہیں تو اسی لئے ہمیں جو ہے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے دعا سے خسمت بھی بدلتی ہے اور allah ta'ala جو ہے دعا کی وجہ سے جو ہے ہمارے حالات کو بھی پلٹ سکتا ہے تو اگر ہم اگر کوئی انسان ایسا ہے جس نے پوری زندگی نیک عمل کیے ہیں لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ آخری وقت میں اس نے کوئی برا عمل کیا تو وہ جہنمی بن جاتا ہے اور کوئی انسان ہے جس نے پوری زندگی جہنمی عمل کیے لیکن مردنے وقت مرتے وقت اس نے آخری لمحہ کوئی نیکی کر دی جو اللہ کو پسند آگئی اس کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے گا اور اس کو جو ہے جنت میں داخل کرے گا تو there is a دعا which is mentioned in جامتر میزی and it is also a دعا which was highly recommended by Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم and was the part of رسول اللہ سنہ to read it morning and evening the دعا is یا مقلیب القلود ثبیت قلبی علا دینک it is very important for us to pray to Allah that may Allah you know make us steadfast fast on دین he should never let us go astray in any situation or any part of our life in any part of our life because we are doing good deeds and suddenly we start doing you know we are diverted and we are going astray and we do not realize it so it's very important that Allah should hold us tired and Allah should never leave us alone so for that we should make dua to Allah and we should always tell Allah that may Allah make our last time the time when we are going to die our death time to be the most you know ایسا وقت ہو جو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہماری زندگی کا آخری لمحہ ایسا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ صلاح ہمیں جنت میں داخل کرے تو the life we are living it is also important but the time when we are going when we are leaving this دنیا behind ٹھیک ہے ہمارے مرنے کا وقت بھی equally important ہے اسی لئے جو ہے ہمیں اپنی زندگی کے لئے بھی اور مرنے کے وقت کے لئے بھی اور مرنے کے بعد کے زندگی ان تینوں کے لئے ہمیں دعا کرنا ہے ڈے دیکھیں ڈے 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 for your child and you should start making dua as soon as you you know you get to know that you are pregnant and you're expecting so you should not wait for you know three months four months we never know when the angel comes and you know he decides by the will of allah the entire things which are very important for the life of the baby okay so i hope this is clear to you and if there is any doubt you can ask me inshallah may allah accept it from all of us